بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حضرت منصور بن امار رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ایک فقیر نے آکر چار درہم کا سوال کیا اب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو شخص تجھے چار درہم دے گا میں اس کے حق میں چار دعائیں کروں گا اس وقت ایک غلام وہاں سے گزر رہا تھا اس نے حضرت منصور کی یہ بات سن لی اس کے پاس چار درہم تھے اور مجلس شراب نوشی میں بیٹھے ہوئے اس کے آقا نے غلام کو یہ درہم اس لیے دیئے تھے کہ وہ بزار سے جا کر میلے خرید لائے اور مجلس شراب کے ہم نشینوں کو کھلائے حضرت منصور کی یہ بات سن کر غلام کے قدم تھم گئے اس نے مجلس شیخ میں حاضر ہو کر فقیر کو درہم دے دیئے حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بتاؤ کیا دعا کرانا چاہتے ہو غلام نے کہا پہلی دعا فرمائیں کہ مجھے غلامی سے ازادی مل جائے حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اور کیا چاہتے ہو غلام نے کہا حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے پھر دعا کی آپ نے فرمایا تیسری کیا دعا ہے غلام نے کہا دعا فرمائیں کہ مولا کریم مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب فرمائے حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے بھی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی اب تمہارے لیے چوتھی دعا کیا ہونی چاہیے غلام نے کہا حضور اب یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی مجھے میرے آقا آپ کو اور ان تمام حاضرین مجلس کو بخش دے حضرت منصور رحمت اللہ علیہ نے برگاہ رب العزت میں پھر ہاتھ اٹھائے اور غلام کی خواہش کے مطابق دعا فرما دی اس کے بعد غلام اپنے آقا کے پاس پہنچا تو اس نے تاخیر کا سبب پوچھا غلام نے سارا واقعہ ذکر کر دیا آقا نے دریافت کیا بتاؤ تم نے شیخ سے کیا چار دعائیں کرائی غلام نے کہا میرے آقا میں نے ایک دعا تو یہ کرائی کہ میں غلامی سے ازاد ہو جاؤں آقا نے کہا چلو میں نے تمہیں اپنی غلامی سے ازاد کیا غلام نے پھر کہا دوسری یہ دعا کرائی کہ اللہ تعالی مجھے ان درہموں کا بدلہ عطا فرمائے آقا نے کہا میں نے تمہیں چار درہموں کے بدلے چار ہزار درہم عطا کیے غلام نے کہا تیسری دعا یہ تھی کہ رب تعالی مجھے اور آپ کو توبہ عطا فرمائے آقا نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں غلام نے پھر کہا کہ چوتھی دعا میں نے یہ کرائی تھی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو شیخ منصور کو اور ساری مجلس والوں کو بخش دے آقا نے کہا یہ چیز تو میرے اختیار میں نہیں ہے اسی شب کی بات ہے کہ آقا خواب میں کیا دیکھتا ہے کسی کہنے والے نے کہا جو تمہارے اختیار میں تھا تم نے وہ سب کر لیا تو کیا میں وہ نہیں کروں گا جو میرے قبضہ قدرت میں ہیں میں ارحم الراحمین ہوں میں نے تمہیں تمہارے غلام کو اور منصور کو سارے محاضرین مجلس کو بخش دیا